اسلام علیکم نمان کافی شہر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا لکڑی کا کام کرنے والے اوزاروں کے نام سب سے پہلے آ جاتی ہے آری آری کا کام ہوتا ہے لکڑی کو کٹنا یہ تقریبا ہر کسی کو پتہ ہے آری کے جو دندانیں ہیں نا یہ ایک سیدھا ہوتا ہے اور ایک ہمیشہ ایک سیدھا ہوتا ہے اور ایک ٹیڑا ہوتا ہے جس ٹیم لکڑی کے اوپر اس کو مارا جاتا ہے تو لکڑی تب کٹ تب کٹتی ہے اگر اس کے جو دندانیں ہیں سارے سیدھے ہوں گے تو یہ لکڑی نہیں کٹی گی ہمیشہ ایک سیدھا ہوتا ہے اور ایک ٹیڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آری یہ لکڑی کے کام پر استعمال ہوتی ہے اور یہ ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے لکڑی کے کام نمبر دو آگے آ جاتا ہے رندہ مشین یہ لکڑی کا کوئی دروازہ بنایا جاتا ہے یا کوئی اور لکڑی کا فرنیچر بنایا جاتا ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ سفائی کی جاتی ہے یہ سفائی کے لئے استعمال کی جاتی ہے رندہ مشین یہ بھی بہت ضروری ہے یہ لکڑی کے اوپر کانٹے کانٹے ہوتے ہیں ذراعت ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لئے اس کے اوپر اس طرح مارا جاتا ہے آگے نمبر تین آ جاتا ہے یہ پچکس اس کا بھی کام ہے یہ جو چرپائیوں کی جو چوڑے بنای جاتی ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے آگے یہ بھی ایک پچکس ٹائپ ہے اس کا بھی وہی کام ہے آگے یہ ہے کٹر آگے کٹر آ جاتا ہے نمبر چار یہ کٹر ہے کٹر کے ساتھ چیز کو کٹا جاتا ہے نام سے ظاہر ہے کٹر آگے آ جاتی ہے یہ ریتی ریتی صفائی کے لئے استعمال ہوتی ہے آگے یہ تھوڑی ہے آگے یہ تھوڑی ہے تھوڑی کا کام ہے یہ کلوں کو ٹھوکنا یہ گنی ہے یہ پمیش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ نائپ ہے چاکو یہ چاکو ہے آگے یہ تیسا یہ تیسا بھی ایک مین ایٹم ہے لگڑی کے کام کے لئے تو میری اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی ہو تو سبکرائب کریں معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں آزر ہوتا رہوں گا اور آپ کو نئی سے نئی ویڈیو بتاتا رہوں گا لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ